اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک طلاق جاہتہ خاتون جس کی عمر پنتالیس سال ہے کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو پسند آئے گا دوستو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے اس رشتے کی جانب آج میں جس خاتون کا رشتہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک دینی مذہبی گھرانے سے تلق رکھتی ہیں یہ عالمہ فاضلہ ہیں اور اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر رکھئی ہے اور اس کی جو دنیاوی تعلیم ہے تو وہ ام اردو ہے اس کی قوم رحمانی ہے اور اس کی مادری زبان پنجابی ہے اس خاتون کا تلق فیصلہ باز سے ہے اس کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جبکہ اس کے تین بھائی ہیں اس کی کوئی بھین وغیرہ نہیں ہے تین کے تینوں بھائی شادی شدہ ہیں اور یہ سب فیملی ایک ہی جگہ پر رہتی ہے یعنی کہ یہ خاتون اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اپنے والا صاحب کے مکان میں اس کی ایک جگہ پر شادی ہوئی تھی جو بدقسمی سے نقام ثابت ہوئی اور ابھی اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے ابھی یہ اپنے گھر میں رہتی ہیں اور مبلغہ ہیں اور قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچوں کو مذہبی ہیں یہ خاتون اور اس کے علاوہ ان کا جو کوئی ہے ڈیمانڈ ہے تو وہ یہی ہے کہ دوسری شادی والا بھی ایسیبٹ ہے قبول کریں گی اور جو عمر کی حادیت انہوں نے بتائی ہے بے شک سار سال تک ہو اور پہلے سے بچے بغیرہ جو ہیں تو وہ اگر علاقہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے بس اچھا شخص ہو دینی ہو مذہبی ہو تو یہ ان سے رشتہ کر لیں گے ملنسار ہو با اخلاق ہو لڑائی جھگڑے والا نہ ہو کیونکہ پہلے بھی اس کا لڑائی جھگڑا کی وجہ سے ہی گھر پر باد ہوا ہے اور پھر اتنا وقت گزر گیا اب یہ چاہتے ہیں کہ جو باقی زندگی ہے وہ سکون سے گزرے ایسے اب آپ جو اس رشتہ پر پورا اترتے ہیں ان کی ڈیمانڈ پر پورا اترتے ہیں تو وہ ضرور ویڈیو کے کمنٹس میں جائیں یا سکریب جو نمبر چل رہا ہے یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے اس پر کال مت کیا کریں کال اس پر نہیں آئے گی صرف ویڈس اپ میسیج ہی آپ لوگ کر سکتے ہو بہ آسانی سے اور اپنی ڈیٹیل سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ پھر میں بھی آپ کے لئے مدد کر سکوں یا پھر ویڈیو کے کمنٹس میں جو آپ کمنٹس کرتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے اسے ضرور لائک کیجئے گا اوکے اللہ حافظ